بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آلہ وصحاب اجمعین رب اشرح لصدری ویسر لی امری وحلل اغدتا من لسانی اففہ وقولی امباد دمام تعریف ہیں اس اللہ عز و جل کی لائق و زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کا مانا ہوتا ہے جو لوگ ہمارے نون مسلم بھائی بہن ہیں عشور کی شانتی اور کرپا آپ سب ہی پر محریل آج جو اس جس کو کہیں گے ساجد پتل صاحب نے جو ایک چھوٹا سا کسی زمانے میں ایک جھاڑ لگایا تھا اللہ رب علیہ وسلم تے قوی امید ہے کہ اب انشاءاللہ عزیز وہ چھوٹا سا پودا یا جو ہے ایک درخت بن کر اور ایک انشاءاللہ عزیز فیوچر میں آنے والے کل میں ایک تناور درخت بنیں گا اور انسانیت کو ہیمینیٹی کو اس کے فائدے انشاءاللہ عزیز ہوں گے کیونکہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ کچھ باتیں میں جو ہے ایکسرسائز کے بارے میں بتاؤں اچھی صحت کے بارے میں بتاؤں اور کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہ جو کھول ہے خاص طور سے ہینڈی کیاپ کے لیے تو کچھ باتیں ان کے تعلق سے میں انشاءاللہ سے رکھوں گا چاکہ ٹیچرز اور پیرنٹس جو ان کے بچوں کی والدین ہیں اور جو اساتیزہ جو ٹیچرز ہیں ان کے پڑھانے والے ان کو بھی کچھ موٹیویشن ملے اس میں کہ انہیں کیا کرنا ہے پہلی چیز تو یاد رکھی کہ اچھی صحت ہونا یہ بہت اہم چیز ہے یاد رکھی جس کو اردو زبان میں ایک عام محاورہ ہے صحت ہزار نعمت ہے مدب صحت جو ہے وہ ون تھاؤزن جو نعمتیں ہوتی ہیں الگ الگ جو اللہ نے بینیفیٹس دیئے دنیا میں اس سے زیادہ اچھی چیز ہے اور میرے سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے یہ بات بتائی کہ اگر انسان کے پاس سب کچھ بھی ہو جار اس کی اچھی صحت نہ ہو تو پھر وہ چیزوں کا فائدہ اٹھا نہیں پاتا ہے یاد رکھی تو صحت یاد رکھی بڑی اہم چیز ہے اسی بات کو دنیاوی طور سے لوگوں نے بیان کیا مطلب جو لوگ سائنس وغیرہ سے وہ کرتے ہیں تو اس نے بیان کیا اسی طرح سے تقریباً ہر ریلیجن میں اور دھرم کے اندر بھی اس کے تعلقوں سے موٹیویٹ کیا گیا کہ اچھی صحت ہونا چاہیے لوگ جو اپنے آپ کو صحت مند رکھے اور اپنے آپ کو اس کے لیے مطلب صحت کو اچھی رکھنے کے لیے کوشش کریں یاد رکھیں تو آئیے چند باتیں میں جو ہے اسلام جو ہے صحت کے بارے میں اچھی ہلتھ کے بارے میں کیا کہتا ہے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اسلام میں یاد رکھیں ہلتھ کو اچھا رکھنا یہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے یاد رکھیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کی حدیث ہے اس کو ان کی وچن بولیے پریشید محمد کے جو وچہ نیوز میں انہوں نے کہا کہ دو نیمتیں ایسی ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ انسان کو دیتا ہے لیکن جب وہ رہتی ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا اور باتنے پریشان ہوتا ہے پہلا ہے خالی وقت اور دوسرا ہے صحت اچھی صحت مطلب اللہ تعالی انسان کو اچھی صحت دیتا ہے وہ اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھاتا ہے جب صحت چلی جاتی ہے پھر بولتا ہے مجھے صحت کی ضرورت ہے اور دوسرا ہے خالی وقت اس کے پاس ہوتا ہے خالی سمیہ کو اچھا استعمال نہیں کرتا اور باتنے پریشان ہوتا ہے کہ اب مجھے کچھ خالی سمیہ مل جاتا تو میں کچھ اچھے کار یا اچھے کام کرتا ہے لہذا دو نیمتوں کو لوگ ضائع کرتے ہیں یہ نکال کہ مسلم تب ہی لوگ اس کو ضائع کرتے ہیں ایک ہے اچھی صحت اور دوسرا ہے خالی وقت تو ہم کو اگر یہ دو نیمتیں اللہ نے دیئے اچھی صحت دیئے اور خالی وقت دیا ہے تو اس کو صحیح کام میں لگانے کی ہم کو ضرورت ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھی آج کے اس یوگ میں آج کے اس سمیہ میں جب لوگ لوگوں سے صرف لڑ رہے ہیں اور لوگ لوگوں سے لوگوں کو صرف لڑوہ رہے ہیں اس سمیہ میں یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی صحت کا فائدہ اٹھا اور خالی وقت کو صحیح جگہ انویسٹ کرے ورنہ لوگ جو ہے غلط چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہیں تو یہاں دیکھیں ان دو چیزوں کی ایک وچن کے اندر پریشید محمد نے دو باتیں بتائی یہ دو چیزوں کو لوگ ایزی لیتے ہیں اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں اور بعد نے اس چیز کے لیے پشتاتے یاد رکھی اسی طرح یاد رکھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھی اپنے دیون کے اندر اپنے زندگی میں بہت سارے ایسے کام کی جس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم کو اچھی صحت کے لیے کوشش کرنا چاہیے ہمیشہ یاد رکھی جیسے فر ایکزامپل اچھی صحت کے لیے سب سے بیسک چیز جو میں کہہ سکتا ہوں جس کے لیے کوئی ایکیوپنٹ بھی نہیں لگتا ہے کچھ بھی نہیں لگتا ہے وہ ہے ووکنگ تھوڑا سا انسان چل لے یا بھاگ لے سمجھے آپ کی جو ویکتی جو انسان بھاگ سکتا ہے اس کا مطلب وہ صحت من ہے یاد رکھی اچھا جو انسان بھاگ سکتا ہے وہ صحت من ہے تو جو انسان کو بھاگنا ہے تو وہ برائی سے بھی دور رہتا ہے اس لیے کہ اس کی صحت پر اچھی نہیں لگتی وہ بھی آدمی فوٹبال کھلتا ہے تو وہ سموکنگ توبیک کو ڈرگز نہیں لے سکتا وہ کھیل ہی نہیں سکتا تو رننگ ہے اس کیلئے بہت جسو کہتے ہیں انسان کوشش کرتا ہے مطلب اس کیلئے ایک اچھی ہل کی ضرورت تو پریشید محمد جب کسی محلے میں جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محلے میں جاتے ہیں تو بچوں کو کبھی گوڑ سواری کراتے ہیں مطلب ہارس رائیڈنگ کا ترغیب دیتے ہیں اور میں سمجھ تو آپ سب جانتے ہیں گوڑے کو دوڑانا کوئی مزاق نہیں ہوتا ہے گوڑے پر بیٹھ کے اگر اس نے تھوڑا سا بھاگنا شروع کیا تو اچھی اچھوں کی کمرسی دی ہو جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں مطلب اگر کسی کو عادت نہیں ہے تو اس کا حال برا ہو جاتا ہے مطلب اس کو ایک اچھی صحت کی ضرورت ہوتی تب ہی ایک انسان گوڑے پر بیٹھ سکتا ہے تو نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھردوڑا ان کے اندر لگائی اسی طرح اچھی صحت کے لئے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار بازی فینسنگ جس کو بولتے ہم زبان میں ہوتے ہیں نا لوگ لڑتے ہیں سپورٹس کے طور پر بھی کھیل سکتے ہیں سلوڈیفنس کے لئے بھی انسان کر سکتا ہے تو فینسنگ کا وہ کروایا اور اس زمانے میں لوگ چھوٹے بچے بھی ہوتے تو فینسنگ کرتے ہیں چونکہ اس سمائے میں انسان کے جیدنے کے لئے ایک ہی طریقہ تھا اپنے آپ کو بچانا ہے چونکہ پورے گستان میں تھا اور جب آپ نکل جاتے ہیں اپنے شہر سے تو پھر لوٹ مار بہت عام تھی چونکہ وہاں کھیت نہیں ہوتی کھیتی نہیں ہوتی تھی اور سوکا ہوتا تھا تو لوگ لوٹ مار کرتے تھے بہت زیادہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لئے تلوار بازی سیکھنا ہی پڑتی تھی ایسے طرح آپ نے سپورٹس کے اندر اگر دیکھ لیں آج جو جس کو آرچری کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو پرموٹ کیا کہ وہ آرچری سیکھے دیکھیں اب آج کے زمانے میں آپ شوٹنگ بول سکتے رائیفل ٹریننگ بول سکتے آرچری سیکھے یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے اس سے انسان کا دماغ اور صحت دونوں اچھی ہوتی ہے چونکہ اس کے بغر کوئی چیز آپ شوٹ نہیں کر سکتے تو آرچری آج ایک سپورٹس کی شکل میں ہے تو ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو وہ کران چاہیے تو گویاں کچھ رننگ کے بارے مل گیا فینسنگ کے بارے مل گیا آرچری کے بارے مل گیا ہارس رائیڈنگ کے بارے مل گیا تو کئی سپورٹس ہے آج ہی یاد رکھ تو اچھی صحت کے لیے یہ سب چیزیں آپ کر سکتے یاد رکھ اور اسلام میں جتنے بھی کام ہے یا ایک بیکتی ہے اچھا مسلمان ہو تو پانچ ٹائم نماز پڑھتا ہے جب پانچ ٹائم نماز پڑھیں گا تو کچھ نہ کچھ پارٹ کو ایکسسائز کا ڈیلی کر رہا ہے اور وہ تھوڑا سا نہیں ہوتا ہے اگر پجر میں اٹھے تو چار رکعت پڑھتا ہے تو چار رکعت بولے تو وہ نیچے زمین تک جاتا ہے پھر نیچے سے اوپر آتا ہے اور بہت سارے الگ الگ اس پر کام ہوتے ہیں جو خود اپنے آپ پر ایک بہت اچھی ایکسسائز یاد رکھیں نماز کے کیا بینیفٹ ہے وہ آپ خود دیکھ سکتے تو ہر ایک پوزیشن ہے کھڑے رہتا ہے پھر جھکتا ہے کمر سے پھر پورا جھکے سر کو نیچے ٹیک دیتا ہے پھر بیچ میں بیٹھتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے تو یہ خود ایک طرح سے ایکسسائز یاد رکھیں تو کوئی بھی ایک ویکٹی اگر وہ خالی نماز بھی پانچ وقت پڑھتا رہے تو اس کے لئے ایک وضوع بھی ہوتا پہلے یاد رکھی مود ہونا پڑتا آپ کو تو وہ خود ایک ایکسسائز کر رہا ہے یاد رکھی روٹین لیے کہ اس کی ایکسسائز چالو اور اس کی صحت انشاءاللہ اس کی اچھی رہیں گے تو اسلام یاد رکھی اچھی صحت کو پروموٹ کرتا ہے اور ہم کو اس کا حکم دیتا ہے اب آئیے دوسرا پارٹ جو میرا تھا وہ یہ ہے کہ جو فیلڈ میں آپ لوگ ورک کر رہے ہیں جو خاص طور سے جو ہینڈیکیپ بچوں کے لئے آپ کام کر رہے چاہے ان کے پیرنٹس میری بات سن رہے ہو یا ٹیچرس بات سن رہے ہو یا جو مینجمنٹ اس کو چلاتا ہے یاد رکھی وہ میری بات سن رہا ہے تو یہ بہت امپورنٹ چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے ضعیفوں کے وجہ سے معذوروں کی وجہ سے دیے جاتے ہو عطا کیے جاتے ہو اور انہی کی وجہ سے تمہاری مدد اور نصرت کی جاتی ہے اس کو ہاتھ نہیں ہے اس کو آنکھ نہیں ہے اس کو سمجھ نہیں آتا کئی چیزیں کمزوری ہو سکتی تو تم اپنے کمزوروں کے وجہ سے دیے جاتے ہو مطلب ہم کو ان کے وجہ سے روزی ملتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے وجہ سے ہم کو عطا کرتا ہے اور انہی کی وجہ سے ہماری مدد کی جاتی ہے مطلب اگر تم ان کی مدد کروں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے تو اگر کسی سماج میں کسی گھر میں کسی والدین کو کسی گھر میں ایسا بچہ ہے تو پہلے تو پریشان نہ ہو کہ یہ بچہ ہمارے لئے کیوں بلکہ یہ آپ کو روزی دینے کا ذریعہ بنے گا لانے کا اور یہ آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا ذریعہ بنتا ہے یاد رکھے تماج کو بھی اس چیز کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ایسے بچوں کے لئے وہ خاص خیال رکھے یاد رکھے پہلے انگلیش میں ایک term ہوتا تھا اس کو بولتے تھے disabled بولتے تھے یا سپیشلی ایبل خاص ان کے اندر ابیلیٹیز ہے جو ہم میں نہیں تو وہ disabled تھوڑا سا وہ ٹھیک بھی نتیاد رکھے مطلب وہ ہم سے ہٹ کر کر سکتے لیکن کر سکتے ہیں اور دنیا نے یہ چیز دیکھی یاد رکھے مطلب ایسے ایسے کام ایسے لوگوں نے کیے جیسا کہ بات آئی تھی بریل نے جو لائنگویج بنایا جس سے جو لوگ دیکھ نہیں پاتے ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں وہ لکھی بھی جاتی ہے اور اس کے اب تو ٹائیز بھی اور ایون اس میں لائنگویج بھی آگئے اور بھی انگلیش مرہاتی سب ہے اس کے اندر بریل کی تو وہ پڑھتے بھی اور لکھتے بھی ہے تو آپ دیکھیں وہ بنانے والا خود ایک نابی نا انسان تھا وہ خود ایک بلائنڈ تھا وہ خود ایک اندھا تھا یاد رکھے اور آج بھی آپ دیکھتے اتنے بربلے کارنا میں ایسے لوگوں نے کیے تو ایسے بچے سپیکر ہے آسٹریلین سپیکر ہے تو نک اس کا نام ہے تو اس کا ایک بہت مشہور مقاولہ ہے نو ہینڈز نو لیکس نو وریز مطلب آسٹریلین ہے اس کو ہاتھ بھی نہیں ہے اس کو پیر بھی نہیں ہے اس کو ہاتھ آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے پیدائش ہی مہ پیٹس ہاتھ ہے نا پیرز تو ایک طرح سے وہ ایسا چھوٹا سا انسان ہے مشکل سے ایسا مطلب صرف جسم کا اتنا حصہ اس کا ہے اور اس کا ایک بہت مشہور خوال ہے نو لیکس مطلب اس کو پیر نہیں ہے تو بولتا ہے کوئی پیر نہیں ہے نو ہینڈز مجھے ہاتھ نہیں نو وریز تو مجھے مسائل بھی نہیں ہے مطلب ہاتھ پیر نہیں ہے تو مصیبتیں بھی نہیں مشکل بھی نہیں ہے اور وہ دنیا کے ایسا کون سا کام ہے جو وہ نہیں کر سکتا آپ کبھی ویڈیوز دیکھیں اس کے نیٹ پر بڑے مشہور ویڈیوز اس کے کہ وہ سویمنگ کر لیتا ہے فوٹبال کے اندر گول کیپر کی ایسے ایسے رول کر کے گول کو رکتا ہے اسی طرح جو ہیں ڈیفرنٹلی ایبل لوگوں کے لئے گاڑیاں ہوتی سپیشل گاڑی چلا لیتا ہے اس کے علاوہ موٹیویشنل سپیکر ہے پورے دنیا میں جا کے تخریریں دیتا ہے ظاہر سے یادتا چلنا نیا تک اس کو اٹھا کر لے چلتا ہے یا مشین پر بیٹھ کے اس کی خاص سیٹ ہوتی کرسیاں لیکن اس نے مطلب اس کے اس چیز نے اس کو روکار اس چیز سے یاد رکی جیسے ہم لوگوں کا ہوتا ہے نا پیرنٹس پریشان ہو جاتے ایسے بچوں کے لئے پریشان نہیں ہونا چاہیے آپ ان کے لئے دعا کرنا چاہیے اور ان کے لئے محنت کرنا چاہیے یاد رکی یہ بچے بھی آپ کو نعم کمائیں گے یاد رکی ایسا نہیں ہے بس آپ کی جشتوجی اور کوشش ہو ان کے لئے یاد رکی یہ where وہ لوگ جو ان کے لئے کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ یہ جو society جو ان کے لئے کام کر رہی ہے جو اس کے society کی trustees جو ان کے لئے کام کر رہے ہیں پھر وہ لوگ جو ہیں direct work کریں گے جو ان کے لئے کام کریں گے وہ لوگ جو ان کو aid کریں گے مدد کریں گے ساہتہ کریں گے یہ سب کے لئے بہت سواب یاد رکھے یہ معمولی چیز نہیں یاد رکھے کیونکہ جیسے حدیث میں نہ تم تمہارے کمزوروں کے وجہ سے دیے جاتے اور مدد کیے جاتے ہو تو یہ ہمارے لیے بھی یہ صرف گھر والوں کے لیے نہیں ہے جو تیچرز ان بچوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے سوا پر جاریاں بنیں گے اور ان کی مدد کی جائیں گے ان کے وجہ سے اور ان کو عطا کیا جائیں گے ان کے وجہ سے یاد رکھے تو ایک بہت بڑی بات ہے یاد رکھے تو اس چیز کو اس کوشش کو ہم نے معمولی نہیں سمجھا چاہیے اور جنرل ہی ہم دیکھتے ہیں اچھے لوگوں کے لیے بہت لوگ کام کر رہے ہیں لیکن سماج کو جہاں جن کاموں کی ضرورت ہے وہاں دیکھی بہت کم لوگ آتے ہیں کل کسی نے یا دو تین پہلے مجھے کسی نے ایک فلایر جس کو بلتے ہیں پوشٹر بھیجاتا ہے ایک پکچر بھیجاتا اس کے اندر لکھا ہوا تھا اردو میں تھا تنخید تنخید مطلب کوئی کام چل رہا تھا اس میں کیڑے چڑنا تنخید لکھا تھا اور اس میں ایک لائن لگ گئی تھی پہاڑوں میں سے دور تک جاری ہے مطلب تنخید کرنے والے اتنے لوگ رہے تھے پھر دوسرا ایک بورٹ تھا اس میں لکھا ہوا تھا باتیں کرنا مطلب صرف بیٹھ کے ایسا ہونا چاہیے ایسا کرنا چاہیے ایک وہ جو کرٹیسائز کر رہے ہیں مطلب بورٹ ایسا نہیں ایسا ہونا تھا دوسرا وہ ایسا کرنا چاہیے تو اس کی بھی ایک لائن تھی لیکن 25-50 لوگ ایک پہاڑ تک جاری تھی بس اور تینری لائن تھی عمل لکھا ہوا عمل مطلب بہت پریکٹیکل ہی فیلڈ میں کرنا ہے تو وہاں ایک تھی ادمی کھڑا ہوا نہیں تھا ہمارے پاس یہ ہوتا ہے تنخید میں بڑھ لوگ کڑے بیلڈنگ ایسے ایسا ہوتا تھا ہے پرگام ایسا نہیں ایسا ہونا تھا ٹیچر ایسے نہیں ایسا ہونا تھا پیارہٹھ ایسے نہیں ایسا تھا یہاں نہیں وہاں کھولنا تھا یہ وہ تنخید خود کچھ نہیں کر کے آپ کٹیسائز کر سکتے ہیں دوسرا ہے کسی باتیں کرنا آپ انہیں بھی کرنا چاہیے اور ایسی باتیں پچاس سال سے چل رہی ہے اور وہ مرنے تک چل رہی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے اور تیسرا فیل ہے عمل وہاں کوئی نہیں یاد رکھے تو ایسے کچھ لوگ یہ عمل میں اترے ایسے لوگوں کی سہائتہ کے لیے ایسے بچوں کی مدد کے لیے سماج کیسے طبقوں کے لیے وہ کسی مذہب کیوں گے کسی قوم سے ان کا تعلق ہوں گا وہ کر رہے ہیں یاد رکھے لہٰذا ہم اگر عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ باتیں اور تنخید والے فیض میں بھی نہ رہے ہیں وہ شیط کرے کہ جو مدد کر سکتے ہیں ایسے لوگوں جو بھی اس فیل میں یاد رکھی وہ کرے تو بہت ساری ایکٹیوٹیز لوگ کرتے ہیں یاد رکھی وہ سب ایسے لوگوں کے لیے ہوتی جو واقعی میں اچھے ہیں وہ خود بھی کچھ کر سکتے ہیں لیکن ایسے بچے یاد رکھی یا ایسے لوگ سماج کے جو خود کرنے میں جس کوئی سکشم نہیں ہے ان کے اندر اتنی جو ہے ابیلٹیز نہیں یاد رکھے ہم ان کو ایک سپورٹیو بنیں ہم ان کی مدد کریں اور ان کو سماج میں کھڑے ہونے کا ایک درجہ دے کہ وہ بھی کچھ انشاءاللہ جس کر سکتے یاد رکھے تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی آپ لوگوں کے سامنے رکھو میں پھر ایک بات جو ہے ساجد پٹل صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو جو یہاں ورک کر رہی ہے ان کو مبارک بات دوں گا کہ یہ ایک جسو کہیں گے ایک بہت بڑا خدم طور پر اٹھایا اللہ تعالیٰ نے اس کو خبول بھی کیا کہ ابی جو اسم انہوں نے مجھے بتایا کہ گرانڈ کے لسٹ میں ان کا نام آ چکا ہے اوفیلی امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ دیروں میں سال ورمی جیسا بتایا جا رہا ہے گرانڈ بھی آ جائے تو ظاہر سی بات ہے ایک مدد ملنے سے کیا ہوتا ہے آدمی آلڑی کوشش کر کے یہاں تک پہنچا ہے کورمنٹ سے ایڈ ملے تو اور وہ بھاگنا شروع کرتا پھر یاد رکھی رننگ اس کی شروع جاتی ابھی تک واکنگ چل رہی تھی یا جس کو بھولیں گے کرالنگ چل رہی تھی رینگ رہے تھے یا تھوڑا سا چل رہے تھے آپ بھاگ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ تو بہر اللہ تعالی ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے آپ تمام کو جن کے بچے یہاں ہوں گے آپ تمام کو صبر عطا فرمائے ان بچوں کے لئے آپ کو کوشش کرنے والا ان بچوں کو آپ کا اور آپ کو ان کا سہارا بنا یاد رکھی اور ایسے تمام لوگ جو اس فیل میں کوشش کر رہے ہیں یاد رکھی میں ان تمام کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کوششوں کو خبول کرے اور ان کی مدد کرے اس کو دنیا کے اندر ان کے لئے ایک عجر کا ذریعہ بنائے اور مرنے کے بعد یاد رکھیے ان کے لئے سواب جاری ان کوشش کو بنائے وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربی کر رب العزتی ہمائے سفون و سلامنا المرسلین و الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکامے تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ